اسلام علیکم ویورز کسی ہیں آپ امید کرتی ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین اور ڈیر اور لاکھوں خوشیاں عطا فرمائے آمین صبح کا ٹائم ہے ویورز ناشتہ ہم نے کر لیا ہے ابھی ہم مرگیوں کو ورندوں کو دانہ ڈالنے جا رہے ہیں تو صبحن کہلو اسلام علیکم کو اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز آسے کہتے ہیں اسلام علیکم ویورز اچھا کیچھے ہو آپ ٹھیک تھا کو آپ ٹھیک تھا کو چلو پھر آپ باہر چلیں صبحن کو لے کے آپ باہر چلتے ہیں ٹھیک ہے چلو صبحن باہر چلیں باہر 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 کی طرف چلو چلو سبان باہر چلتے ہیں کدھر گیا سبان تو ہم سے بھی آگے بھاگ گیا کدھر گیا سبان سبان ادھر چھپ گیا ہے تو ہے باہر ادھر آؤ آجو 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 دیکھو اب ان کو کھانا ڈالتے ہیں ماشاء اللہ قدو کی اور توری کی بیلیں دور سی اب نظر آ رہی ہیں اچھے بھی لگ گئی ہیں دینگن بھی تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں پودے دیکھیں ویورس موسم بھی اچھا ہے باہر کا ہوا بھی چل رہی ہے اور گرمی بلکل نہیں ہے پانی دینے لگی ہو سبان چلو پانی دیتے ہیں چلو 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 پانی دیتے ہیں سبان پانی دے رہا ہے ویورس دیکھیں مرگیوں کو ڈالا ہے ویورس کھانا ابھی ان کی صفائی کریں گے کھڑوں کو جاڑو لگائیں گے ان کی جگہ کو جو ہم نے جالی سے اس کو بند کیا ہوا ہے اور جو اندر چوزیں ہیں چھوٹے ان کو بھی ابھی ہم نے بند کیا ہوا ہے ان کو بھی کھانا ڈالنا ہے اور فلفی کو بھی کھانا ڈالنا ہے ان کو باہر نکالنا ہے تو سبان آپ پانی چھوڑو بچ کرو مرشاللہ کتنی پیاری پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں ویورس اور اور کیا بتائیں ویورس اور اور میں زیادہ کرتی ہوں ویورس آپ پریشان تو نہیں ہو جاتے ہیں اور اور ہی کرتی رہتی ہے تو یہ ہے چھو صبح کی روٹین میں سب سے پہلے ناشتے کے بعد ہم نے ان کو پرندوں کو جانوروں کو دیکھنا ہوتا ہے دیکھیں مرشاللہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کوئٹہ میں اس ٹائم پہاڑی علاقہ ہے لیکن موسم بہت گرمیوں میں اس کا پیارہ ہی ہوتا ہے کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ بھی جون جولائی میں لیکن اس ٹائم کا موسم بہت پیارہ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ سبزہ بہت بلوچستان میں درخت بہت کم ہوتے ہیں پہاڑی علاقہ پانی بھی زمین سے کم ہی نکلتا ہے زیادہ شہروں میں ٹینکر ہی مگوایا جاتا ہے کیونکہ ریڈ زون میں کوئٹہ آتا ہے یہ یہاں پہ زلزلے وغیرہ بھی آتی ہیں اس لئے پانی یہاں پہ ٹینکر سے ہی مگوایا جاتا ہے بہت کم ہوتے ہیں بہت کم لوگ لگاتے ہیں دور دراز کہیں شہروں میں تھی زیادہ یہ ہی ہوتا ہے آج ہم نے ویورز آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ ہم نے جانا ہے سبزیاں لینے ماما کے ساتھ کچھ سمان لینا ہے تو ماما رکشے والے کو بلائیا ہے تو میں اور سبحان جا کے سبزیاں لائیں گے گھر کا سمان لائیں گے کچھ اسی بہانے ہمارا باہر کا چکر بھی لگ جائے گا اور ہم کچھ رونک بھی دیکھ لیں گے اور دل پشوری کر کے آ جائیں گے ٹھیک ہے سبزیاں فلفی کھانا پڑا تیرا کھانا یہ کھانا پڑا تیرا فلفی ادھل فلفی ادھا دیکھو ادھا دیکھو شبان کو دیکھو فلفی کھانا کھالو آو چلو 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 جا رہے ہو بلی کے پیچھے آجو آجو بلی کو پکڑ رہے ہو چلو پکڑو بلی کے پیچھے پیچھے بلی کے پکڑ کے جا لائ رہے ہو تمہیں فلفی کھانا 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 کھ نے بند کر دیا پانی تو بند کر دیا بائی بائی کرو بائی بائی دیکھیں ویورز آپ کو سبان بائی 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 کر رہے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے تھوڑی دیر میں باہر یہ ویورز جو ماما کے ساتھ رکشے میں لے گیا ہیں یہ سبزیاں وہ سٹکی ہیں اور یہ دنیا سبز مرچیں سٹکی ہیں فریج میں اور یہ ابھی دنیا ایسی رکھا ہے پھر تسلی سے اس کو کاٹ چیل کے تو ڈبے میں بند کر کے رکھوں گی یہ موسمی پھل آم ہے تھوڑے سے لیے ہیں پتہ نہیں ان کا ٹیسٹ کیسا ہوگا ہم نے فرس ٹائم یہ میں نے ایک کلو آج خرید تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ وہاں دوپ اتنی تھی کہ نیٹ کام نہیں کر رہا تھا کچھ بھی تو میں نے وہاں پہ سبزیوں کے نئی ویڈیو بنائی تو سبزیاں لے کے پھر میں نے کارب سے گھر آکے شیئر کرتے ہیں اور کریلے بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویورز کریلے میں نے چھیلے ہیں آدھا کلو چھیلے ہیں اور اس میں ڈالیں گے پیاز اور ٹوماتر پھر جب بنائیں گے ابھی تو ہم اس کو نمک لگا کے رکھیں گے کریلوں کو پھر اس کو کٹ کریں گے آپ کو پکائیں گے جب تو پہدہ آپ کو دکھائیں گے شاید یہ گن پکے شاید آج رات کو پکے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کھیل رہے ہو میں بیٹے نے کھلونے نکال لیے ٹوکری سے ابھی واپس بھی رکھنا اچھا واپس رکھو گے ہاں سبان تو بہت اچھا بچہ ہے کدھر ہے گنجو گنجو آلو آلو کہاں ہے کدھر ہے بال آپ کے بال کدھر ہے آپ کے ہاتھ لگاؤ بالوں پہ ہاتھ لگاؤ اوئے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بیٹا کھیلتا گنجو گنجو ویورز آپ کو کیسا لگا سبان کھیلتے ہوئے اہم بھی کیسے لگ رہے ہمیں بچہ اوئے یہ تو کٹ لیتا ہے یہ تو چھوڑی سے کٹا جاتا ہے یہ کھلونے کی چھوڑی بنائی ہوئے یہ بہت اسے انجوائی کرتا ہے اور ہمیں لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی چھوڑی لگا رہا ہوں آپ کو نا پھر اس کو کہتے ہیں اسے پھل کٹتے ہیں پھل کٹو اسے کدھر ہے وہ گل سیماں گل سیماں جو آئی ہے آج تمہیں اسے کھیلنے کے لیے ہم سائیوں کی بچی کدھر ہے وہ کدھر ہے سبان کدھر ہو کدھر یہ بیٹھا ہوا ہے سبان گبارے سے کھیل رہے ہو آپ کا نام کیا ہے بٹا گل نسا گل نسا سے کھیل رہے ہو سبان گبارے سے کھیل رہے ہو ویور سبزیاں لینے گئے تھے ماما کے ساتھ اور سبزیاں لے کے ہم آگے ہیں واپس اور دوپیر کے لیے ہم کریلے بنا رہے ہیں دوپیر کو ہم کریلے بنانے کا رادہ رکھتے تھے لیکن کریلے نہیں بن سکے گرمی بہت ہے اور گیس بھی گئی ہوئی ہے یہاں پہ کوئٹا میں تو شام کو ہم انشاءاللہ کریلے بنائیں گے اگر بن سکے نہیں تو پھر صبح بنائیں گے چھیل کے رکھ لیں گے اس کو نمک لگا کے دھوکے تو پھر صبح بنا لیں گے کریلے ابھی چاہتے ہیں آپ سے اجازت ویورس ہمارے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کیجئے اور لائک کریں شیئر کریں اور اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹھیک کیا